اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے زکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زک ٹی وی دوستو جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی جسٹجوں میں لگا ہوا ہے کبھی وہ پہاڑوں کو کاٹ کر سڑک بناتا ہے گھر بناتا ہے اور کبھی دریاؤں کا سینہ چی کر اپنے لئے گزرگا بناتا ہے بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم انسانوں کے علاوہ اللہ پاکی نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجل ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی پشیدہ جگہ کی جس کو خلائی مخلوق کا مسکن کہا جاتا ہے ایریا فیفٹی ون امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں تقریباً ایک ستیس کلومیٹر کی دوری پر ایک انسان سہرا میں واقع ایک جگہ ہے اس سہرا کا نام نیویڈا ڈیزرٹ ہے ایریا فیفٹی ون کو امریکہ کے خفیت ترین مقامات میں سے ایک آیت ہے یہاں تک کہ کئی دہائیوں تک امریکن حکومت اس جگہ کے ہونے سے بھی انکار کرتی رہی ایریا فیفٹی ون میں کوئی عام انسان جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ایک انتہائی محدود علاقہ ہے اور اس کے آسپا جانے والے ہر انسان کو منیٹر کیا جارہا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایریا فیفٹی ون کے زمین کے نیچے ایک پورا شہر آباد ہے جہاں لوگ کام کرتے ہیں یہاں ایک باقاعدہ ریلوے سسٹم بھی موجود ہے لیکن اس بات کا ٹھوز ثبوت موجود نہیں ہے ایریا فیفٹی ون میں کام کرنے والے لوگوں کو ایک جہاز کے ذریعے یہاں لائے جاتا ہے یہ جہاز جینٹ ائرلین کہلاتے ہیں حالکہ ان جہازوں کا افیشلی کوئی نام نہیں ہے ان جہازوں پر کچھ لکھا بھی نہیں ہوتا بس صرف ایک ریڈ کلر کی پٹی بنی ہوئی ہوتی ہے یہ جہاز لاس وگاس کے مکران انٹرنیسل ائرپورٹ سے اڑان بھڑتے ہیں اور سیدھا ایریا فیفٹی ون میں لینڈ کرتے ہیں ان جہازوں کو اڑانے والے پائلٹ بھی نام ہوتے ہیں ان میں سفر کرنے والے مسافر جو ایریا فیفٹی ون میں کام کرتے ہیں ان کو کسی سے بھی بات کرنے کی جازت نہیں ہوتی ان لوگوں کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایکزیکٹلی کس طرف جا رہے ہیں ایریا فیفٹی ون میں موجود تمام بیلڈنگ کے شیچوں کے اندر سے باہر بھی دیکھا نہیں جا سکتا دوستو اس خفے جگہ کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں پچھلی کئی دہائیوں سے دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جیسا کہ انسان چاند پر گیا ہی نہیں تھا اور چاند کی جو پہلی فوٹیج ہم دیکھ چکے ہیں وہ دراصل ایریا فیفٹی ون کے اندر ہی فلمائی گئی تھی ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ یہاں امریکان حکومت ٹائم مشین بنانے پر کام کر رہی ہے لیکن ان سب سے بڑی اور حیرت انگیز تھیوری یہ مشہور ہے کہ یہاں ایلینز یعنی خلائی مخلوق کو رکھا جاتا ہے اس تھیوری کے مطابق زمین پر آنے والے ایلینز اور ان کے یو ایف ایس کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے اور ان پر ایکسپیریمنٹ کیا جاتے ہیں کئی دہائیوں سے لوگ ایلینز کی اس تھیوری پر تکیم کر رہے ہیں نائٹی ایٹی ففٹی میں بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ایریا ففٹی ون کے آس پاس یو ایف ایس کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا اور کہا گیا کہ ان یو ایف ایس میں بیٹھ کر ایلینز بین پر آتے ہیں کیا یہ سچ تھا دودہ ارتیرہ سے پہلے امریکان حکومت نے افیشلی کبھی بھی ایریا ففٹی ون کو موجود ہونے کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا اس جگہ کی سٹلائٹ تصویروں کو بھی امریکان حکومت کی ڈیٹا بیس سے ڈیلیٹ کر دی جاتا تھا لیکن یہ بات اب کنفرم ہے کہ ایریا ففٹی ون امریکہ کی ایک ملٹری بیس ہے اور یہ سی آئی اور امریکن ائر فورس کا ایک ٹیسٹنگ ایریا ہے اس کو نائٹی ففٹی ون میں خفیہ ہتیار اور خفیہ ائرکرافٹ وغیرہ کو بنانے اور ٹیسٹ کرنے کے لئے تعمیر کیا گیا تھا جیسا کہ نائٹی ففٹی فائی میں ایریا ففٹی ون میں امریکن ائر فورس نے خفیہ جہاز کو بنانے کا کام شروع کیا تھا یہ جہاز یو ٹو ائرکرافٹ تھا اس وقت ایک عام جہاز دس ہزار سے بیس ہزار فیٹ کی انچائی پر اڑا کرتا تھا اور ایک جنگی جہاز چالی ہزار فیٹ کی انچائی تک اڑ سکتا تھا لیکن یو ٹو ائرکرافٹ کی خاصیت یہ تھی کہ یہ ساڑھ ہزار فیٹ کی برندی تک اڑایا جا سکتا تھا امریکن ائر فورس کے مطابق نائٹی ففٹی فائی میں جو لوگ یو فرس کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہے تھے وہ دراصل یو فورس نہیں تھے بلکہ وہی یو ٹو ائرکرافٹ تھے لیکن اس سے زیادہ لوگوں کو ایریا ففٹی ون کے مطلق کچھ نہیں پتا اور آج کل یہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا ایریا ففٹی ون کے موجودگی کا امریکن حکومت بار بار انکار کیوں کرتی رہی یہ بھی ایک تحجوب کی بات ہے یہاں تک کہ دوہزار سولہ میں امریکی الیکشن سے پہلے ہیلرک کلنٹن نے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ الیکشن جیت جائیں گی تو ایریا ففٹی ون کے بارے میں کئی خفیہ فائی لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کریں گی یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایریا ففٹی ون امریکن ائر فورس کا صرف ایک ٹیسٹنگ ایریا ہے تو پھر ہیلرک کلنٹن کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ ایریا ففٹی ون کے مطلق کچھ خفیہ فائیلز سامنے لے کر آئیں گی ان خفیہ فائیلز میں ایسا کیا تھا جن کو سامنے لانے کا دعویٰ کیا گیا تھا ہیلوی کلنٹن لیکشن ہار گئی ہیں اور یہ ایک مسٹری ہی بن کے رہ گئی اسی وجہ سے آج بھی عجیب وگریب تھیوریز ایریا ففٹی ون کے مطلق مشہور ہیں زیادہ لوگ آج بھی یہی سمجھتے کہ یہاں ایلینز اور یو فیس کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے یہ بھی ہو سکتا کہ یہاں کچھ ایسے ہتھیار اور ائرکرافٹس بنائے جا رہے ہوں جو امریکہ اس سے دنیا کا سامنے لانا نہیں چاہتا ہوگا بہرحال ایریا ففٹی ون آج بھی ایک مسٹری ہی بنا ہوا ہے اور شاید یہ دنیا کا سب سے خفیہ علاقہ ہے جو کہ آج تک سال نہیں ہو سکا دوستو آپ کی کیا رہا ہے کمٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگیں اسے لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بہت سے خیار رکھے گے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ